ہمارے دلی سلطنت اور مغل ایمپائر میں جو رولرز تھے ان سے جڑے ہم کچھ سوالوں کو دیکھیں گے اور ان کی چرچہ کریں گے دوستو آپ جانتے ہیں کہ مغل ایمپررز اور دلی سلطنت کے جو رولرز تھے ان سے جڑے کچھ questions کبھی کبھی پوچھ لیے جاتے ہیں اور کبھی کبھی کیا یہ بہت ضروری سوال ہوتے ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ سوال ایسے ہیں جو بار بار repeat ہوتے ہیں تو آج ایسے ہی ہم کچھ سوالوں کی چرچہ یہاں کریں گے اور جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کا بہت بہت سواگت ہے ساتھ ہی میں بتانا چاہوں گا کہ جب lecture ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کئی لوگوں کی request آتی ہے کہ ایک نئی lecture series ہمیں شروع کرنی ہے تو وہ لوگ تھوڑا patience رکھیں آپ کی economy کو لے کر polity کو لے کر اور باقی سبجیکٹ جو آپ نے demand کیا ہے دھیرے دھیرے سب کی lecture series ہم شروع کرنے والے ہیں تو آپ تھوڑا سا دھیرے رکھیں تھوڑا سا patience رکھیں اور اسی کے ساتھ میں شروع کروں گا آج سوالوں کا سلسلہ اور پہلا سوال آپ کی سکرین پر ہے یہ اتنے بڑے سوال کا ایک ہی مطلب ہے کہ فتوائے عالمگری ایک فتوہ تھا ایک order تھا یہ فتوائے عالمگری کس نے جاری کیا تھا تو آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے چانک کے جی اے بی جی آپ کا سواگت ہے اور یہاں پر سوال ہے کہ فتوائے عالمگری ہم چرچہ کریں گے کہ فتوائے عالمگری کیا ہے لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ اس کا جواب آپ لوگ دیں فتوائے عالمگری اس میں سے کون سے مغل شاشک نے ایشو کروایا تھا علاؤدین کھل جی شیر شاہ سوری اکبر اور انگزیب تو یہاں پر جو آپشن میں آپ دیکھ رہے ہیں مغل ایمپررز کے بھی نام ہیں اور دلی سلطنت کے سلطانس کے بھی نام ہیں تو آپ بتائیے کہ فتوائے عالمگری ان میں سے کس نے ایشو کروایا تھا تو یہاں پر آنسر آیا ہے سی دیکھتے ہیں رحمان جی گوڑ آفٹرنون اور پہلا سوال آپ کی سکرین پر آ چکا ہے فتوائے عالمگری کس نے ایشو کروایا تھا علاؤدین کھل جی بھی آ رہا ہے ڈی اورنگزیب یشپال جی نے کہا ڈی چانکی جی نے کہا ڈی اور میں بتانا چاہوں گا کہ اس کا صحیح جواب ہے اپشن ڈی اورنگزیب اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو فتوائے عالمگری اورنگزیب کو ایک اور نام سے جانا جاتا تھا عالمگیر تو یہاں پر بھی ہنٹ لگ سکتا ہے کہ فتوائے عالمگری جو تھا وہ اورنگزیب نے ایشو کر آیا تھا دیکھیں ہوتا کیا تھا دوستو مغل ایمپائر میں اورنگزیب نے ایک چیز شروع کی تھی فتوائے عالمگری جہاں پر یہ جو قائدے قانون تھے جو لاؤس تھے ان کا کوڈیفیکشن کیا تھا on the basis of شریعت لو جو مسلمانوں کا لو ہوتا ہے شریعت اسلامی لو ہوتا ہے اس کے حساب سے جو قانون تھے جو لاؤس تھے ان کا کوڈیفیکشن کیا گیا اور اس کے مطابق کئی لوگوں کو ایکزیمشن ملا کئی لوگوں کو چھوٹ ملی جیسے کی نوبلز ہیں راجہ مہاراجہ کے جو اکبر کے دربار میں یا پھر کسی کسی بھی مغل ایمپرر کے دربار میں اگر کوئی نوبلز ہوتے ہیں تو اورنگزیب کے اس فتوائے عالمگری کے مطابق ان کو قانون کی نظر میں سپیشل چھوٹ ملے گی فور ایکزامپل انہیں ارسٹ نہیں کیا جا سکتا انہیں ہیومیلیٹ نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا نہیں ہو سکتی یہی لینڈ جو لینڈ ڈولر سے یا لینڈ ہولڈر سے ان پر بھی یہی نیم لاغو ہوتا تھا لیکن عام جنتہ کو پولیس ارسٹ بھی کرے گی ہیومیلیٹ بھی کر سکتی ہے اور اپنی کانونی کاروائی ان کے خلاف کر سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں فتوائے عالمگری میں دیکھا گیا کہ اورنگزیب نے ایک ڈسکرمنیشن تو یہ تھا فتوائے عالمگری جو کی زاری کیا تھا اورنگزیب نے تو یہاں پر صحیح جواب ہے D. اورنگزیب اگلا سوال ہے دوستو octagonal shape of masoleums is the distincting feature of which of the following dynasties of medieval India تو آپ بتائیں کہ ان میں سے کونسی dynasty ہے جو مشہور ہے octagonal shape of masoleums یعنی جو قبرگاہ ہوتے تھے وہ octagonal shape کے بنائے گئے ہیں ان میں سے کونسی dynasty ہے تو آپ کے سامنے دوسرا سوال آ چکا ہے octagonal shape of masoleums کونسی dynasty کا ایک خاص feature ہے آپ کے سامنے چار option ہیں khilji dynasty tuglag dynasty سید یا پھر لودھی راکیش گپتا جی میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ lecture سن رہے ہیں تو میں ان سبھی سوالوں کو ہندی میں translate کر رہا ہوں آپ کے لئے کہ octagonal shape جو قبرگاہ ہیں وہ ان میں سے کس دائنسٹی یا کس ونش کے خاص feature کو دکھاتا ہے جو قبرگاہ بنائے جاتے تھے وہ octagonal shape میں بنائے جاتے تھے آپ کو پتا ہے triangle rectangle hexagonal octagonal تو ان میں سے کون سا ونش ڈلی کا ڈائنسٹی ہے جس میں octagonal shape کے مسولیم ہوا کرتے ہیں تو آپ کے سامنے option ہے خلجی ڈائنسٹی ہوں گا اس کا صحیح جواب ہے ڈی لودھی ڈائنسٹی تو لودھی ڈائنسٹی میں جتنے بھی قبرگاہ بنی ہیں جتنے بھی مسولیم بنے ہیں ان کی shape ہے octagonal تو questions کو ہندی اور انگلیش میں ڈسپلے ہونے دیا کریں please تو کسی نے کہا ہے تو ہم اگلی بار سے کوشش کریں کہ آپ کے سامنے question جو ہے اس کا ہندی version بھی آئے لیکن جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ جو سن رہے ہیں تو میں ہندی میں انہیں اچھے سے آپ کو explain کر رہا ہوں تو یہاں پر صحیح جواب ہے لودھی ڈائنسٹی ہم آپ کے سامنے option ہے اورنگ زیب زہانگیر اکبر یا فربابر کون سا مغل بادشاہ تھا جس نے تمباکو پر پرتیبند لگایا تھا طبیقو پر بین لگایا تھا اورنگ زیب جہانگیر اکبر یا فربابر تو آپ کے سامنے option ہے آنسر آرہ اورنگ زیب جہانگیر بھی اکبر بھی آنسر ہے کمار بٹو جی نے کہا کہ اردو میں بھی لائی جائے تو میں ٹیکنیکل ٹیم سے کہوں گا کہ اگلی بار ہماری سلائیڈ اردو میں بھی لائی جائے کسی نے ریکویسٹ بھیجیے کہ ہندی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی سلائیڈ ہونی چاہیے تو اگلی بار سے آپ پرپیر رہیے اور جہاں تک بات ہے ٹاپک کے ویٹیج کی تو جیسا میں نے آپ بتایا مغل بادشاہوں کے بارے میں سوال آتا ہے دلی سلطنت کو لے سوال آتا ہے تو یہاں پر میں آپ بتانا چاہوں گا اس کا صحیح جواب ہے جہانگیر جہانگیر وہ مغل بادشاہ تھے جنہوں نے اپنے ٹائم میں ٹبیکو پر پرتیبن لگایا تھا اس پر بین لگایا تھا جن لوگوں نے آنسر دیا جہانگیر بلکل صحیح ہے اگلا سوال آپ کے سامنے ہے بابر بادشاہ بابر جب مرطی ہوئی تو ان کو دفنایا گیا آگرام ایک جگہ آرام باگ لیکن بعد میں ان کے موٹل ریمینز جو ان کی باڈی کے جو ریمینز تھے ان کو وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ دفنایا گیا تھا تو آپ بتائیں وہ دوسری جگہ کون سی ہے option a ڈیلی option b فرغانہ option c کابول یا option d سمرکن تو تو یہاں پر تو ایک کے بعد ایک جواب آنا شروع ہو گیا ہے کابول تو یہاں پر answer بلکل صحیح ہے c option بلکل صحیح ہے کابول تو بابر کو بعد میں بابر کے جو موٹل ریمینز تھے انہیں کابول میں جا کر دفنایا گیا تھا بلکل صحیح جواب ہے اس طرح کے سوال میں بار بار فوکس کرنے کو کہتا ہوں آپ سے اس طرح کے سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں اگزام میں تو آپ خاص دیان دیجئے اس طرح کے سوالوں پر آگے بڑھتے ہیں انگلے سوال کی طرف مرزا گالب دیکھئے مرزا گالب کو لے کر اکثر سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ بتائیں کہ مرزا گالب was a contemporary of which among the following مغل emperors آپ بتائیں مرزا گالب جو تھے وہ ان میں سے کس کے دربار میں ہوا کرتے تھے عالم گیر سیکنڈ محمد شاہ بہادر شاہ زفر یا فرق سیار جو لوگ ہندی میں سوال کی مانگ کر رہے ہیں اگلی بار سے ان کو ہندی میں بھی سوال ملے گا اور میں 3-4 بار اس چیز کو دھوڑا چکا ہوں تو پلیز تھوڑا سا patience رکھیں اب آج کی سلائیڈ تو آپ کے لئے ہندی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی ہوں ہندی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اگلی بار چیز کا دھیان رکھیں گے تو مرزا گالب was a contemporary of which among the following مغل emperors تو کون سے مغل emperor کے دربار میں مرزا گالب ہوا کرتے تھے آلم گیر محمد شاہ بہدر شاہ زفر یا فروق سیار تو یہاں پر option c option a بھی کہہ رہے ہیں دیکھتے اس کا صحیح جواب ہے بہدر شاہ زفر جتنے لوگوں نے کہا c ان کا جواب بلکل صحیح ہے بہدر شاہ زفر کے دربار میں ہوا کرتے تھے مرزا گالب پویٹ تھے اور بہت اچھے سے انہیں دنیا جانتی ہے اسی کے ساتھ ہم اگلے سوال کی طرف چلیں گے which of the following مغل emperors shifted his imperial court and residence from آگرہ to سیکری later renamed as فتح پور سیکری تو آپ بتائیں ان میں سے کون سا مغل بادشاہ ہے جس نے اپنے court کو اور اپنے نواز تھان جو اس کا دربار ہوا کرتا تھا اس کا نواز تھان ہوا کرتا تھا اس کو آگرہ سے فتح پور سیکری ٹرانس فر کیا تھا اکبر جہانگیر شاہ جہا یا اورنگ زیب جو لوگ پوچھ رہے ہیں railway exam کے بارے میں تو tentative date april اور may کے بیچ بتا رہے ہیں ابھی کوئی fix date نہیں آئی ہے آپ دیکھتے رہی بیچ بیچ میں april سے may کے بیچ کبھی بھی exam ہو سکتا ہے ابھی کوئی fix date نہیں ہے تو یہاں پر answer آرہا ہے a akbar یہاں پر چانکی جی نے c کہا ہے شاہ جہاں akbar class کا time ہے 3 بجے سے تو آپ کے سامنے میں بتانا چاہوں گا کہ جتنے لوگوں نے کہا akbar وہ جواب غلط ساتھ آپ دیکھئے court کو shift کیا تھا court کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے سوال میں residence بھی ایک چیز ہے اس پر آپ دھیان دیجئے تو اس ریوینیو کلیکشن کے لیے civil court tax control یا market control تو آپ کے سامنے سوال ہے کہ اس میں سے کون سا purpose فلفل کرنے کے لیے allowed dean khilji نے دیوان ریاست بنایا تھا تو یہاں پر tax control کہہ رہے ہیں d option b a b b آ رہا ہے تو میں آپ بتانا چاہوں کہ سلطان نے دیوان ریاست کو create کیا تھا تاکہ market کو control کیا جا سکے جو بھی financial regulations rules بنائے جاتے تھے سلطان کے دوارہ وہ کس طرح سے execute ہوں گے کس طرح سے انہیں لوگوں پر لاغو کیا جائے گا market کو control کیسے کیا جائے گا اس کے لیے دیوان ریاست بنائے گیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے market control جتنے لوگوں نے option d کہا ہے market control وہ بلکل صحیح ہے آگے بڑھیں گے اگلے سوال کی کی تھی تو کون سا سلطان تھا جس نے آگرہ شہر کی ستھاپنا کی بہلول لدھی سکندر لدھی ابراہیم لدھی یا پھر شیر شاہ سوری چانک جی کہہ رہے ہیں تھوڑا easy question دے دو تو یہ question آپ کے لئے easy بن جائیں گے ایک بار یہ session لیجئے آپ ان questions کو سمجھ جائیں آپ کو یاد ہوتا جائے گا اور آپ کے لئے سوال easy بن جائیں گے تو آگرہ شہر کی ستھاپنا آپ بتائیں کس نے کی تھی یہاں آنسر آنا شروع ہوا ہے B سکندر لدھی اور جب اتنے لوگوں نے کہا بھی تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اس کا صحی جواب ہے سکندر لدھی تو جتنے لوگوں نے کہا B بلکل صحی جواب آگرہ شہر کی ستھاپنا سکندر لدھی اگلا سوال which of the following مغل emperor was known as prince خورم ان میں سے کون سا مغل emperor تھا جس کا اصلی نام تھا خورم جہانگیر اورنگزیب شاہ جہاں شاہ عالم آپ کے سامنے نوہ سوال ہے جس میں آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے کس مغل بادشاہ کا نام خورم تھا جہانگیر اورنگزیب شاہ جہاں یا شاہ عالم تو یہاں پر آنسر میں دیکھ رہا ہوں جہانگیر شاہ جہاں کا بھی نام لیا جا رہا ہے انیز جی نے کہا کہ بیٹلز کو لے کر بھی کوشن ڈالیں تو میں بہت جلدی وار س اور بیٹل جو بھارت اپشن ہے شاہ عالم جہانگیر شاہ جہاں یا بہادر شاہ فرسٹ اور یہاں پر جو ورلڈ وار کا نیکس لیکچر ہے وہ آج شام کو چار بجے میں سیکنڈ ورلڈ وار کا فرسٹ پارٹ ڈسکس کروں سنجید جی نے کہا ہے کہ میں آپشن ڈسکرائب کروں تو وہ بھی آپ کے لیے کیا جائے گا آپ کے جو سجیشنز ہیں آپ کے جو ویلیوبل سجیشنز ہیں ان پر کام ضرور ہوگا تو یہاں پر قطب الدین ایبک یہاں پر جواب آ رہا ہے جو بلکل صحیح ہے قطب الدین ایبک تھے جنہوں نے قوالل اسلام نام کی جو مسجد تھی اسے دلی میں بنوایا تھا جلدی ہم چلیں گے اگلے سوال کی طرف who among the following conspired against ابراہیم لودھی and invited بابر to invade انڈیا آپ بتائیے ان میں سے کس نے ابراہیم لودھی کے خلاف شڑینتر رچہ ابراہیم لودھی کے خلاف بابر کو انڈیا میں attack کرنے کے لیے بلائیا تھا تو بابر کو جب آپ نے سنا ہوگا بابر نے انڈیا پر attack کیا تھا انڈیا کو invade کیا تھا تو وہ کس سے لڑنے کے لیے کیا تھا ان کا نام ہے ابراہیم لودھی لیکن بلائیا کس نے تھا بابر کو یہ آپ کو دیکھنا ہے بہلول لودھی دولت خان لودھی سکندر لودھی یا none of the above تو یہاں آپ کے سامنے option ہے کہ بتائیے بابر کو انڈیا میں کس نے invite کیا تھا ابراہیم لودھی کے خلاف تو یہاں پر دولت خان لودھی جواب آ گیا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دولت خان لودھی was one of the uncle of ابراہیم لودھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم لودھی کابو سے باہر جا رہا ہے nobles کو مروا دیا اور کسی کی بات نہیں سن رہا تو انہیں سمجھ میں آ گیا کہ اب ابراہیم لودھی سے اگر پار پانی ہے تو کسی ایسے طاقتور آدمی کو بلانا پڑے گا اور وہ بابر تھا اور آپ کو پتا ہوگا کہ first battle of پانی پتھ ہوا بابر نے اپنے مغل سامراجے کی ستھاپنا کی اور دلی سلطنت کو ہٹا دیا تھا اگلا سوال آپ کے سامنے who among the following was the last ruler of the slave dynasty تو آپ بتائیں کہ ان میں سے slave dynasty جس کی ابھی ہم چرچہ کر چکے ہیں slave dynasty کے آخری ruler کا آپ نام بتائیں آرام شاہ کیکوباد خسراو یا none of the above تو آرام شاہ کیکوباد خسراو یا none of the above سوال آپ کے سامنے ہے تو یہاں پر b answer آ گیا ہے اور بلکل صحیح جواب ہے کیکوباد بلکل صحیح جواب ہے تو اسی کے ساتھ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے who among the following Mughal rulers took measures against the practice of sati تو sati پرتھا کے خلاف کونسا مughal ruler تھا یا کونسا مughal بادشاہ تھا جس نے sati پرتھا کو ہٹانے کی کوشش کی تھی جہانگیر اکبر شاہ جہاں یا پھر ہمائیو تو آپ بتائیں کہ sati پرتھا کو ہٹانے کی کوشش کس نے کی تھی جہانگیر اکبر شاہ جہاں یا پھر ہمائیو تو یہاں پر آنسر آیا ہے اکبر اور جیسا کہ اب زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں ایک کے بعد ایک اکبر تو بلکل صحیح جواب ہے اکبر اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے who among the following is also known as زندہ پیر ان میں سے کسے زندہ پیر یا پھر living saint بھی کہا جاتا تھا سنت کہا جاتا تھا زندہ سنت یا زندہ پیر بابر اکبر اورنگزیب یا پھر ہمائیو تو یہاں آپ کے سامنے سوال ہے زندہ پیر بتائیے ان میں سے کونسا مغل بادشاہ تھا اسے زندہ پیر کہا جاتا تھا بابر اکبر اورنگزیب یا پھر ہمائیو تو یہاں جواب آیا ہے اورنگزیب اورنگزیب اور سبھی لوگوں نے صحیح کہا ہے اورنگزیب کو زندہ پیر کہا جاتا تھا مغل بادشاہ اتنا طاقتور مغل بادشاہ اتنی لیوش لائف جی سکتا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب ایک بہت ہی سمپل لائف جیتا تھا سمپل پانی پینا سمپل خانا خانا زمین پر سونا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب وز زندہ پیر تو آج کے سیشن میں دوستو ہم نے دیکھا کہ مغل ایمپائر سے اور دلی سلطنت سے ہم نے کچھ جڑے ایمپورٹنٹ سوال یہ وہ سوال ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں ہم نے ڈسکس کیا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سیشن پسند آیا ہوگا اور آج چار بجے ہم بات کریں گے سیکنڈ ورلڈ وار کی شکریہ شکریہ شکریہ